عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود بر امیر کائنات مولا علیہ السلام ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی فراجہم مولا متقیان کا فرمان ہے صبر کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ صبر تکلیف کے دفعہ کرنے کے لئے نہائیت مضبوط ہتھیار ہے صبر تمام کروے اور تلق کاموں میں معاون اور ددگار ہے صبر نہائیت بہترین سامان اور سخاوت بہت اچھی سرداری ہے توازع علم کا سمرہ اور غصہ پی جانا بردباری کا حل ہے حلم ریاست کا سر بردباری سیاست کی زینت معافی قدرت کا زیب اور انصاف حکومت کے انتظام کا باعث ہے نرمی بزرگی کا سرنامہ اور لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا فضیلت کا سر ہے حق نہائیت روشن راستہ اور سچائی بہت اچھا رحمہ ہے زہد نیکی کی کنجی اور پرہیزگاری کامیابی کا چراغ ہے پرہیزگاری نہائیت اچھا ساتھی اور تقویٰ ایک مضبوط کا لاحہ ہے سبر بلا کے مقابلے کے لئے امدہ سامان ہے شکر نعمتوں کی زینت اور کناعت رضا مندی کا سرنامہ ہے سبر کامیابی کا زامن اور سبر فتح مندی کا عنوان ہے سبر بلا کو ظلیل کرتا ہے مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص تجھے امین سمجھ کر تیرے پاس کوئی امانت رکھے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے اور جو راج تمہیں بتلایا جائے اسے محفوظ رکھنا نہائیت ضروری ہے تونگری اور تندستی آدمیوں کے جوہر اور اصاف کھولتی ہے اور مال آدمیوں کی اصل اور ان کے اخلاق ظاہر کرتا ہے آدمی کو جب کچھ قوت اور طاقت حاصل ہو تب اس کے اچھے اور برے خصال معلوم ہوتے ہیں دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر دوستانہ معاملہ کرے اور عیبدار کو اپنا عیب نظم